یہ ایک یہ گری ہوئی ہے یہاں سے یہ دیکھیں فائنلی شاون مل گیا پھو چار پائن دکانے پھرنے کے بعد اسلام علیکم جی ویلکم ٹو این ایڈر ویلوگ میت کرتا ہوں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے تو آج پھر میں مربے آنے میں ہو گیا ہوں لیٹ سوچا تو میں نے تھا کہ صبح سوہ چھ بہت تک نہ مربے چلے جانا لیکن میں چلا گیا ذرا حویلی میں پھر اشرا مار نے وہ مرگی نے بچے نکالے ہو گئے تھے تو میں نے کہا چلو ذرا دیکھ کے آتے ہیں تو وہ چلا گیا دیکھنے بچے ماشاء اللہ اس نے کافی زیادہ نکالے ہیں اس کو میں نے ایک ویڈیو چھوٹی سی بنائی ہے تو وہ میں پوسٹ کروں گا وہ دیکھ لینا تو باقی میں نے آپ کو کل بتایا تھا پچھلے بلوگ میں کہ کیا کامشاہ میں مربے کا کچھ سبزی صاف کرنی ہے جونسی پہلی میں پٹھے بیجنے ہیں اس کے ذرا بننے وغیرہ صاف کرنے ہیں تو پہلے بننے کرتے ہیں صاف اور پھر اس کے بعد سبزی کو ذرا صاف صوف کریں گے اس پہلی کا میں نے بتایا تھا کہ اس میں پٹھے بٹھے بیجنے ہیں تو اس کے صاف کرنے ہیں یہ بننے سے سائڈوں والے سورج کا پاراویا جہائیہ ہے ہو سکتے ہیں شام تک یہ بتر آجائے شام کو نہ آئی تو صبح انشاءاللہ اس کو بیجنے کے صبح صبح تو ابھی وہاں سے کونے سے سٹارٹ کرتے ہیں تو ادھر کو چلتے ہیں ابھی یہ ہے گیلیا میں نے یہ سائڈ سٹارٹ کی تھی لیکن یہ بھی گیلی ہے میں نے کہا چلو ادھر والی سائڈ دیکھ لیتے ہیں لیکن یہ بھی گیلی ہے پھر اب آستازتا ذرا صاف کرتے ہیں کیونکہ مٹی لگ رہی ہے کئی کے ساتھ تو کام درہ مشکل ہے صاف صفحہ میں نے نہیں کی ہے اب انہیں بھی نہیں کرنے دی اور صاف میں ہو بھی نہیں تھی رہی ہے کام کچھ ریادے گیلے ہے ابھی تو کام بہت مشکل ہو رہا ہے اس لئے اب میں کرتا ہوں سبزی کو صاف آج بھنیاں بھی توڑنی ہیں تو پہلے کرتے ہیں سبزی صاف پھر کچھ اور کام کرتے ہیں کام ہو گیا ایک خراب نہ بنہ صاف ہوئے اور نہ ہی اب میرے پاس رمبی ہے جس کے ساتھ میں نے سبزی صاف کرنی ہے رمبی لے کے ہیں لیکن رمبی اببو کے پاس ہے میں نے آپ کو کل وہ بتایا تھا کہ اببو نے سبزی کہہ رہا تھا میں نے صاف کرنی ہے کل والے ویلوگ میں تو اب وہ اب ادھر لگے ہیں ان سے پوچھتے ہیں اگر وہ مجھے دے دیں رمبی تو پھر میں ادھر سبزی صاف کر لے تو اب جا کے دیکھتا ہوں کیا کہتے ہیں وہ اببو جی رمبی ہوگی ویلی لیا دے دیو زمبی اببو نے مجھے دیتی ہے سبزی بھی اببو کی دیکھیں ہلکی ہلکی اببو نے صاف کر دی اس میں ویسے اتنا گاند نہیں تھا ہے چلو اببو کا بھی ٹائم سپینڈ ہو گیا ہے کہیں گے تو نینہ کہ سارا دن ویلے رہے ہیں پرانے بندے تو ساری زندگی کام کیا اب تو آپ کو بتا ہے ملازم رکھے گئے ہیں کام سارا انہوں نے کرنا ہوتا ہے آئے کچھ تھوڑا بہت خود کیا کرایا نہیں تو نہیں لیکن اببو نہیں کسی سے کروا سکتے کام وہ تھوڑا بہت جب تک خود نہ کریں تب تک ان کا دین ہی نہیں گزرتا ہے مربے آئیں گے نہ بھی کوئی کام یہ تو چلو سبزی تھوڑی بہت صاف کر لیا وہ یادہ گھنٹہ ان کا سپینڈ ہو گیا ہے تو نہ بھی کوئی کام ہوگا نا اتنا کوئی پندرہ منٹ کا بھی کام نہ ہوگا اے میں ہی پھرتے رہنا کبھی ادھر جا کبھی ادھر جا ویلے پھر مجھے اس بات سے تھوڑا گصہ بھی چڑ جاتا ہے کیونکہ اب دیکھو نا عمر کا تقاضہ ہے طبیعت آگر نہیں ٹھیک رہتی تو یہ بہت در پھرتے ہیں طبیعت خراب ہو جاتی ہے پھر تھاک جاتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ تندر اسی دیں رنبیہ میں مل گئی ہے اور ہم بھی سبزی کو صاف کرتے ہیں یہ والی صرف ایک لائن صاف کی ہے یہ باقی تو پیچھلی صاف ہیں یہ بھی سبزی سے ہی مٹی اٹھا کر ہی در ساتھ لگانی ہے وہ ابو سبزی توڑے ہیں میں دراصل چلا گیا تھا گھر کام تھا تھوڑا سا تو بھی باقی صبح اس کو انشاءاللہ صاف کریں گے بیڑیاں ابو کہہ رہے ہیں میں نے توڑی ہیں پتہ نہیں اس کے اندر ڈالنی ہیں یہ دیکھیں اوہ کھل جاہا یہ کھل ہی نہیں رہا یہ دیکھیں یہ لیکن ابھی مجھے بھی بیج میں کچھ نظر آئی ہیں میں ابھی وہ توڑتا ہوں یہ گری ہوئی ہے یہاں سے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اتنی زیادہ یہاں پھر توڑ لی ہیں میں نے وہاں والی ابو نے اٹھا لی ہیں باقی اگر کوئی کوئی تو کل توڑیں گے بیج سے بھنگن ابھی میں دیکھتا ہوں ابو نے توڑے ہیں لیکن میں ابھی ایک دفعہ نظر مار لوں بھنگن میں ابو نے توڑ لی ہیں یہ دیکھیں کافی زیادہ ہو گئے ہیں اور بینیاں بھی ابو نے ڈال لی ہیں چلیے میں آگے ہوں گھر ابو کو لے کے بہت گرمی ہے باہر بچو جتنا گرمی سے بائی سکتے ہیں خیر بینیاں جب پہلی دعا اتر آئی ہیں نئی سبزی جنسی لگائی سے اس کے پہلی بار بینیاں اتر آئی ہیں تو توڑ بھی میں لائیا ہوں اور اب ہوگی ابباس اپنا ہاتھ ہو کے فریش ہو کے تو پھر ملتا ہوں جی تو میں ہوں گے انہوں نے ہاتھ ہو کے ریڈی اپنا ہو گیا ویلوگ کے اندر اور اب چلتے ہیں کولیج کے لیے دروازہ کھولا اور باہر آپ دوب چک کریں کتنی تیز ہے آنکھیں بھی نہیں کھل رہی ہیں خیر بس نکلتے ہیں ٹائم بھی کافی ہو گیا واپسی آتے ہوئے ایک اس طرح کا لیکیاں نئی شاور یہ مجھے در اچھا لگا اس کے پیچھے پامپ ہے پامپ کر کے تو اوپر بٹن لگا ہے وہ پریس کرو تو سپریہ ہوتی ہے تو یہ ڈوننا پڑنا ہے پتہ نہیں کہاں سے ملتا ہے خیر ابھی چلتے ہیں کولیج تو کولیج کے بعد ملتا ہوں پھر ذرہ اس کو بھی ڈونتے ہیں کولیج سے ہو گیا ہوں میں فری مالشالی اڑ گئے ہیں سارے خیر ابھی جا کے سب سے پہلے تو ڈونتے ہیں شاور جو صاحب کو بتایا تھا فائنلی شاور مل گیا پھو چار پائن دکانے پھرنے کے بعد اور اب جی دن سپریہ کروں گا پھر ذرا ات کا ڈیمو ہوگا کہ یہ کیسا ورک کرتا ہے اب میں ملتا ہوں گھر پہنچ کے گھر میں پہنچ گیا ہوں ابھی ابھی آیا ہوں واپسی آتے ہوئے بھائی فیضی کو بھی لے کے آنا تھا تو تھوڑا سا ہو گیا ہوں لیٹ پونے پانچ ہو گیا اور سر شدید درد ہو رہا ہے گھرمی بہر بہت ہے اتنی گھرمی ہے اتنی گھرمی ہے کہ بس کیا بتاؤں یہ تو آپ سب کوئی پتہ ہی ہے کہ کتنی گھرمی ہے بقی میں اسے کے ساتھ لوگ اینڈ کرنے لگا ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں اپنا خیار رکھنا اللہ حافظ